اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ اے عاشقان اولیاء کرام آج ہم آپ کو علماء اہل سنت حضرت علامہ الحافظ قاری محمد مصلح الدین صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی کے مزار شریف کی زیارت کروائیں گے اور حضرت مصلح الدین صدیقی قادری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں بتائیں گے سوان حیات کے بارے میں بتائیں گے بہت معلوماتی ویڈیو ہے شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھئے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے حضرت علامہ قاری محمد مصلح الدین رحمت اللہ تعالی کی ولادت با سعادت گیارہ ربیو الاول تیرہ سو چھتیس ہجری با مطابق ستائیس دسمبر انیس سو اٹھارہ عصوی پیر کے دن صبح سادی کے وقت با مقام شہر تالکہ کندھار شریف زلہ ناندھیڑ ریاست حدراباد دکن میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد کا نام مبارک حضرت مولانا غلام جلانی رحمت اللہ تعالی اور عالم باعمل اور حافظ قرآن بھی تھے سبحان اللہ کندھار شریف میں آپ کے والد ماجد کے پاس کثیر زمینے ہونے کے باوجود آپ نے اپنے علاقے کی ایک مسجد میں امامت و خطابت کے فرائض تقریباً پچپن سال سر انجام دیئے پاکستان بننے کے بعد کاری صاحب کے والد ہندوستان سے پاکستان تشریف لے آئے اور پاکستان ہی میں بیس ربی الاول تیرہ سو پیچھتر ہجری با مطابق گیارہ نومبر انیس سو پچپن عیسوی کو جمعہ کے دن آپ کا انتقال ہوا اور آپ کا مزار شریف میوہ شاہ قبرستان کراچی میں ہے یہ بات تو شاید آپ کے علم میں ہوگی کہ ہیدر آباد دکن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی ایک اپنی الگ ثقافت اور واضح قطع ہے اور یہ شہر علم و فضل کا مرکز کہلاتا ہے اور بے علم شخص کو یہاں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا غرض یہ کہ ایک ایسے شہر میں قاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی زلادت ہوئی کہ جو علم و فضل کا مرکز تھا اور قاری صاحب کا ایک اور نام کہ جو بڑے بھولے پیار سے پکارتے تھے وہ نام محبوب جانی بھی تھا ابتدا میں تو قاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اپنے شہر کے ایک ہائی اسکول میں زیر تعلیم رہے اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید فرقان حمید ناظرہ بھی پڑھتے رہے اور اسکول کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب قاری صاحب نے دو سال میں چار کلاسیں بھی پاس کی اس بات سے پتا چلتا ہے کہ قاری صاحب بچپن ہی سے ذہین تھے دوسرے طرف قاری صاحب نے قرآن مجید فرقان حمید بہت جلد مکمل کر لیا جب قاری صاحب نے ناظرہ قرآن مجید مکمل کر لیا تو اب یہ مسئلہ خاندان والوں کے زیر غور آیا کہ آپ کو انگریزی تعلیم دلوائی جائے یا دینی تعلیم دلوائی جائے خاندان کے چند افراد کا اس بات پر اسرار تھا کہ آپ کو انگریزی تعلیم دلوائی جائے مگر آپ کے والدین اس بات کے حق میں تھے کہ آپ کو دینی تعلیم ہی دلوائی جائے چنانچہ آپ کو آپ ہی کے خاندان کے ایک مشہور علیم دین حضرت مولانا حافظ علیم الدین صاحب کے پاس قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے بٹھایا گیا جب آپ اپنے اسکول میں ساتھنی کلاس میں زیر تعلیم تھے تو یہ وہ دور تھا کہ جب حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی رمضان المبارک میں تراویم قرآن مجید فرقان حمید سنانے کے لیے حضور صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی کے ارشاد پر کندھار شریف تشریف لے آئے اسی اثنہ میں آپ کے استاد حضرت علامہ مولانا علیم الدین صاحب رحمت اللہ تعالی نے کاری صاحب رحمت اللہ تعالی سے فرمایا کہ بیٹا مسلح الدین صدی کی مجھے بہت ضروری کام سے کندھار شریف سے باہر جانا ہے اور مجھے یہاں آنے میں کئی دن بھی لگ سکتے ہیں اور مہینے بھی لہذا تم ایسا کرو کہ حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی سے ملاقات کرو اور ان سے ارز کرو کہ وہ آپ کا قرآن مجید و فرقان حمید سنیں تو کاری صاحب رحمت اللہ تعالی اپنے استاد کا حکم بجا لاتے ہوئے جب حافظ 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 ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی کے پاس گئے اور ان سے ملاقات کی اور انہیں یہ بتایا کہ میں ملانا غلام جلانی رحمت اللہ تعالی کا فرزند ارجمند ہوں اور حضرت علامہ ملانا علی مدین صاحب رحمت اللہ تعالی کا شاگرد بھی ہوں تو حافظ ملت بہت خوش ہوئے اور کاری صاحب رحمت اللہ تعالی کو اپنے سینے سے لگایا اور پیشانی پر بوسا دیا اور اپنی عادت کے مطابق حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی سے بڑے پیار اور محبت سے پیش آئے کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے حافظ ملت سے اپنی دینی اور دنیاوی تعلیم کا تذکیرہ کیا اور ارز کیا کہ میں آپ کے پاس اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ میرا قرآن مجید فرقان حمید سنے تاکہ میں حافظ قرآن بن جاؤں حافظ ملت نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور کاری صاحب رحمت اللہ تعالی سے فرمایا کہ آپ اپنے والد محترم کو میرے پاس بھیجیں چنانچہ کاری صاحب حافظ ملت سے ملاقات کرنے کے بعد جب اپنے گھر آئے تو اپنی والدہ محترمہ سے سارا واقعہ بیان کیا اور حافظ ملت کی اپنے ساتھ خصوصی شفقت اور محبت کا تذکرہ کیا اور اپنی والدہ سے کہا کہ حافظ ملت نے اببہ جان کو بلایا ہے چنانچہ جب آپ کے والد گھر آئے تو آپ کی والدہ نے اپنے بیٹے مسلح الدین صدی کی رحمت اللہ تعالی کے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ آپ حافظ ملت سے ضرور ضرور ملاقات کریں انہوں نے آپ کو یاد فرمایا ہے تو حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی کے والد حافظ ملت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بہت متاثر ہوئے حضرت قاری صاحب کے والد نے حافظ ملت سے کہا کہ حضور میں نے اپنی اور مسلح الدین کی آخرت سوارنے کے لئے اپنے اس اکلوتے بیٹے کو حافظ قرآن کی طرف لگایا ہوا ہے آپ مجھے مشورہ دیجئے کہ بچے کی تعلیم کے لئے کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں تو حافظ ملت رحمت اللہ تعالی نے بہت پیار اور متاثر کن مشورہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مولانا غلام جلانی صاحب بچے کی تعلیم کے لئے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں نمبر ون یا تو بچے کو اس شخص سے پڑھایا جائے کہ جس کو غرض ہو یا وہ پڑھا سکتا ہو نمبر دو یا پھر بچے کو اس شخص سے پڑھایا جائے جسے پڑھانے کا درد ہو اور مشورہ دیتے ہوئے حافظ ملت رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ باپ سے زیادہ غرض بھی کسی کو نہیں ہوتی اور باپ سے زیادہ درد بھی کسی کو نہیں ہوتا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ خود مسلح الدین صدیقی کو پڑھائیے چنانچہ آپ کے والد محترم نے حافظ ملت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے صحبزاد مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی کو قرآن مجید و فرقان حمید حفظ کرانا شروع کر دیا پھر وجہ دی کے کاری صاحب نے چودہ سال سے بھی کم عرصے میں قرآن مجید فرقان حمید حفظ کر لیا پھر کاری صاحب کے والد محترم نے حافظ ملت سے مشورہ کیا کہ اب مسلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی کے لئے کیا کرنا چاہیے تو حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی نے ایک اور متاثر کن مشورہ دیا مولانا غلام جلانی جس طرح آپ نے اپنے بیٹے مسلح الدین صدیقی کو حافظ قرآن بنایا ہے اسی طرح آپ اپنے بچے کو عالم دین بھی بنائیے تاکہ وہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی خدمت اچھی طرح سے کر سکے اس طرح آپ کا بیٹا مسلح الدین صدیقی اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ آخرت میں بھی سرخرو ہوگا چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ حافظ ملت رحمت اللہ تعالی کی پیشن گوئی حق ثابت ہوئی غرض یہ کہ حضرت قاری صاحب رحمت اللہ تعالی اور پسند فرمایا مگر اس وقت جو مسئلہ سب سے زیادہ در پیش آیا وہ یہ کہ اس وقت ہندوستان کے حوالے سے عالم دین کا سب سے بڑا مرکز مبارک پور آزم گڑھ تھا اور یہ شہر ہیدراباد دکن سے بہت دور ہے کیونکہ آپ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے بھی تھے اس لئے آپ کے والدین شروع میں راضی نہیں تھے کیونکہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فطرتا کہ ان کی اولاد ان کے سامنے ہی رہے ان سے کبھی دور نہ ہو اور وہ بچہ جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا اور لازمان ماں باپ جس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہوں غرض یہ کہ بعد میں آپ کے والدین اپنے بیٹے کی بھلائی اور فلاں کے لئے راضی ہو گئے کہ ان کا بیٹا لازمان دین کا علم دین کا علم سیکھے اور دنیا و آخرت میں سرخرو ہو چنانچہ کاری صاحب دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ہیدر آباد دکن سے مبارک پور آزم گڑ روانہ ہوئے تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حافظ ملت حافظ عبدالعزیز مبارک پوری رحمت اللہ تعالی فارغ تحصیل ہو کر مبارک پور میں صدر المدرسین کے عہدے پر فائز ہو چکے تھے کاری صاحب اسی مدرسے میں تقریبا آٹھ سال تک زیر تعلیم رہے اور یہی سے کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے سنت فراغت حاصل کی البتہ چند سیاسی ہنگاموں کی تار بندی وہاں نہ ہو سکی اور کاری صاحب رحمت اللہ تعالی ہنگاموں سے کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر تشریف لے آئے تھے اور جب دوبارہ کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے مبارک پور جانے کا ارادہ کیا تو آپ کے والد محترم نے ہنگاموں کے پیش نظر جانے عمر شریف چوبیس سال تھی ان دنوں حافظ ملت مبارک پور سے ناگ پور تشریف لے آئے اور ناگ پور آنے کے بعد آپ نے کاری صاحب کو ایک خط بھی لکھا اور اس خط میں لکھا کہ تمہارے ساتھ پڑھنے والے تمہارے جتنے بھی طالب علم ساتھی ہیں وہ سب حدیث مکمل کرو چنانچہ کاری صاحب رحمت اللہ ناگ پور تشریف لے گئے اور وہاں تین چار مہینے میں دورہ حدیث کی تکمیل کی اس کے بعد انیس سو تین تالیس میں دستار فضیلت کا ایک عظیم شان جلسہ ہوا جس میں آپ کے سر اگدس پر دستار فضیلت بھاندھی گئی اسی اسنا میں ناگ پور ہی میں آپ کو ایک ٹیلی گرام ملا کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے لہذا آپ فوراں ہی گھر آ جائیں چنانچہ کاری صاحب قبلہ جب اپنے گھر آئے تو چند ہی دنوں کے بعد آپ کی والدہ محترمہ اس فانی دنیا سے ہوئی کچھ دنوں بعد آپ پھر ناگ پور تشریف لے آئے ناگ پور تشریف لانے کے بعد آپ نے یہاں ایک جمعہ بھی پڑھایا جن لوگوں نے آپ کے پیچھے جمعہ پڑھا تو وہ آپ کی روحانیت قرات اور محبت رسول صلی اللہ اللہ علیہ و علیہ و سلم سے بھرپور تقریر سے بہت متاثر ہوئے اور آپ سے درخواست کی کہ اب آپ مستقل یہیں امامت و خطابت فرمائیں چنانچہ کاری صاحب رحمت اللہ تعالیل نے مستقل کی قید کے بغیر ان کی سب درخواست کو قبول کیا اور ناگ پور میں امامت و خطابت کے فرائصر انجام دیتے رہے اس اثنہ میں آپ کے ہاں دوسری صاحب زادی کی ولادت ہوئی حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالیل ناگ پور کی مسجد میں امامت و خطابت کے فرائصر انجام دینے کے ساتھ اسی علاقے کے ایک مشہور اسکول انجمن اسلامی ہائی اسکول میں نوی اور دسوی کلاس کے طلبہ کو عربی عدب پڑھایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ کاری صاحب نے اپنے دوستوں کے تعاون سے وہاں ایک تنظیم جمعیت طلبہ اہل سنت کے نام سے قائم کی اور اسے کافی عرصے تک چلاتے بھی رہے حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے 21 سال کی عمر جو سلسلے قادری رضویہ کے روحانی پیشوہ تھے ان کے ہاتھ پر بیعد کی کاری صاحب نے صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی سے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ وظیفے کی تعلیم بھی دیجئے تو صدر شریعہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ مسلح الدین یہ جو کچھ کام تم کر ایک اور موقع پر صدر شریعہ جب دوبارہ ناکپور تشریف لائے اور جامعہ رضویہ کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور اجلاس سے فارغ ہونے کے بعد حضرت کاری صاحب کو اپنے ساتھ لیا اور ناکپور کے مشہور علاقے چلہوڑا کی طرف روانہ ہوئے اور اس علاقے کے ایک مکان جو کہ حاجی عبدالقادر صاحب کا تھا اس میں تشریف لے گئے وہاں ایک عظیم شان ناتخوانی کی محفل منقق تھی بے شمار لوگ اس محفل میں موجود تھے اور اس محفل کا کچھ عجیب و غریب ہی رنگ تھا چنانچہ حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے صدر شریع سے درخواست کی کہ حضور میں مولانا جامی رحمت اللہ تعالی کے الفاظ میں آپ کی وساطت سے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بارگاہ بے قص پناہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں تو صدر شریع نے فرمایا ضرور ضرور مسلح الدین کیوں نہیں تو وہاں حضرت تو وہاں حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نے نات پڑی کاری صاحب نے اپنے مقصوص انداز اور پیاری آواز میں نات پڑی تو سب پر رکت تاری ہو گئی حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نات پڑھتے جاتے اور زارو قطار روتے جاتے اور دوسری طرف حضرت صدر شریع رحمت اللہ تعالی نے بھی زارو قطار رونا شروع کر دیا چنانچہ حضرت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی نات پوری نہیں پڑ سکے اس کے بعد صدر شریع اٹھے اور کاری صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ بہت عرصے سے میں چاہتا تھا کہ تم کو خلافت دوں تو مسلح الدین آج وہ موقع آگیا میں تمہیں اپنی خلافت دے رہا ہوں کاری صاحب نے یہ سنا تو عرص کی حضور میں اس لائک کہا اور یہ اتنا بھاری کام میں کیسے کر سکوں گا تو صدر شریع رحمت اللہ تعالی مسکراتے ہوئے فرمایا انیس سو چھالیس انیس سو چھالیس میں صدر شریع رحمت اللہ تعالی نے کاری صاحب رحمت اللہ تعالی کو اپنی خلافت سے نوازا اس وقت کاری صاحب رحمت اللہ تعالی کی عمر مبارک انتیس سال تھی کاری صاحب کو نہ صرف صدر شریع رحمت اللہ تعالی کی خلافت حاصل تھی بلکہ آلہ حضرت فازل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی عاظم ہند مولانا مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالی کی بھی خلافت حاصل تھی اور اس کے علاوہ مدینہ شریف میں آلہ حضرت کے خلیفہ کتب مدینہ حضرت علامہ مولانا زیعودین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی کی بھی کاری صاحب رحمت اللہ تعالی کو خلافت حاصل تھی اہلیہ کے انتقال کے بعد حضرت کاری صاحب نے اپنا دوسرا نکاح بیس زلحج تیرہ سو پینسٹھ ہجری بامطابق پندرہ نومبر انیس سو چھالیس عیسری کو کیا آپ کی دوسری زوجہ سے ایک صاحبزادی اور تین صاحبزادے ہیں حیدراباد دکن کے سکوت کے بعد انیس سو انانچاس میں بحری جہاز کے ذریعے پاکستان تشریف لے آئے پاکستان تشریف لانے کے بعد آپ نے وہاکینٹ راولپنڈی میں بھی خطابت فرمائی جہاں تقریبا انیس ہزار افراد آپ کے پیچھے نماز ادا کرتے اس کے بعد کاری صاحب رحمت اللہ تعالی لے کراچی تشریف لے آئے اور کھارا در کی مشہور مسجد اخوند مسجد جو کہ بانی پاکستان محمد علی جنہ کے برد پلیس کے برابر چھا گنا اسٹریٹ میں واقع ہے تقریبا انیس سال بحثیت خطیب و امام کے آپ نے خدمات سر انجام دی کاری صاحب نے جو تحریری کام کیے ان میں وہاکینٹ راولپنڈی کے فتوے ہیں جو انہوں نے تیار کیے اور بیماری کی حالت میں ترمزی شریف کے تقریبا ڈیرھ سو صفحات کا ترجمہ بھی کیا اور پھر دل ہات کی بیماری کی وجہ سے آپ نے دارالوم امجدیہ کی کمیٹی کو اپنا استیفہ پیش کیا مگر کمیٹی نے آپ کے استیفہ کو قبول نہیں کیا تو آپ نے کمیٹی کے افراد سے کہا کہ پھر میرے لئے دعا کی جائے تاکہ میں اپنے پیر و مشید کے مدرسے کی خدمت کر سکوں کاری صاحب رحمت اللہ تعالیٰ پر اللہ عزوجل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی فضل و کرم تھا کہ بارہ مرتبہ حج اور مصطفی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارکہ کی سعادتیں سعادتوں سے مشرف ہوئے کاری صاحب نے بقاعدہ دو افراد کو اپنی خلافت سے نوازا ان میں ایک شخصیت تو حضرت علامہ مولانا عبدالعليم صاحب بنگلہ دیش کے جنہیں کاری صاحب نے اپنی خلافت سے نوازا اور دوسری شخصیت حضرت علامہ سید شاہ ترہاب الحق قادری صاحب کی ہے جنہیں کاری صاحب نے مورخہ ستائیس جماد السانی چودہ سو دو ہجری با مطابق بائیس اپریل انیس سو بیاسی عیسوی بروز جمرات بعد نماز عشاء اپنا خرقہ خلافت اور سنت اجازت سے نوازا آپ کا وسال سات جماد السانی چودہ سو تین ہجری با مطابق تئیس مارچ انیس سو تیراسی عیسوی کے دن دوپیر کے وقت ہوا یہ عاشقان اولیہ کرام اللہ تعالیٰ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آپ کی عمر مبارک سٹھ سٹھ سال کی تھی سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ والوں کی یہ عاشقان اولیہ کرام اس دربار پر ضرور حاضری دیجئے گا اس دربار پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عزوجل ان بزرگان دین کے وسیلے سے دعائیں قبول فرماتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو یہ معلومات پسند آئی ہوگی ہمارا یوٹیوب چینل پیور اسلامک مزارو والا یوٹیوب چینل ہے ہمارے چینل سے جڑے رہیے گا جن دوستوں نے ہمارا یوٹیوب چینل درگا شاہ عقیق بخاری سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے بٹن پر آل پریس کر لیجئے تاکہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد چاہے تو اشاروں سے کائیہ ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتکاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو حضرت شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علی کے سوانہ حیات پر بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے اجازت چاہوں گا ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا خیال رکھئے گا فی امان اللہ السلام علیکم